السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا دوستو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے تشاہد کی جو انگلی ہے یہ والی انگلی ہے جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تشاہد میں بیٹھتے ہیں اس وقت ہم اس انگلی کو اٹھاتے ہیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ انگلی کب اٹھانے چاہیے اور کب نیچے رکھنے چاہیے اور یہ حلقہ کب بنا کے رکھنا چاہیے مرد اور دونوں کی بات کر رہا ہوں میں دیکھیں یہ تشاہد کی انگلی ہے انسان اتحیات پڑھتا ہے آنکہ دوسرا کلمہ شروع ہوتا ہے یاد رکھیں جب دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اس وقت تم نے پڑھنا ہے جب وہاں پڑھنا ہے اللہ جب اللہ پر پہنچے تو اس وقت کھڑے کر رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ پر پہنچ رہے ہیں تو اس کو نیچے کر لینا ہے گولی کو ادھر دیکھئے پھر ہم نے یہ حلقہ بنائے رکھ رہے ہیں حلقہ بنائے رکھ رہے ہیں اپنے جانوں پر ایسے بنا کر رہے ہیں اللہ اشہد انہ محمد رب دو و رسول آگے رب جعال لی دور شریف پڑھنی ہے پھر رب جعال لی پڑھنی ہے سلام تک ہم نے ہلقہ بنائے رکھنا ہے ہم نے یہ والا تو یہ تھا مسئلہ کہ تشہد کے ادھر اپنے اگلی کو کب اٹھانا ہے اور کب اس کو نیچے لے کی جانا ہے یہ میں آپ کو بتا دیا اللہ پر ہم نے اٹھا لینا ہے اللہ پر نیچے کر لینا ہے اللہ پر نیچے کر لینا ہے اور اس ہلکا جو ہاتھ ہلکا یہ بنا ہوا ہے اگلی کا اور یہ ہاتھوں کا یہ ہم نے جب تک سلام نہیں پھر دی اس وقت ہم نے ایسے قائم رکھ رہا ہے پھر ہم نے سلام پھر دی رہا ہے تو یہ تھا آج کے مسئلہ دعا بیادہ رکھیں چلیل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم